آج اگر ہمارے اندر قومی غیرت موجود ہوتی ہمارے اندر تو آئیہ ہے مگر ہمارے میں لیڈ کرنے والوں کے اندر قومی غیرت موجود ہوتی آج عالمی عدالت انصاف ہمیں للکارتی نہ کونسی عدالت ہے کونسا انصاف ہے آفیہ صدیقی امریکہ کی جیلوں میں سڑ رہی ہے امت کی بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں کشمیر میں مگر اسے کانک والی اندی عدالت کو کوڑی نولی لنگڑی عالمی عدالت کو نظر نہیں آتا مسلمانوں کے محلات کو بجری بنا دیا گیا جھوٹے جھوٹے پچوں کے ساتھ کلوار کر دیا گیا عورتوں کی حصد کو تار کر دیا گیا مسلمانوں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا اس اندی عدالت کو کچھ نظر نہیں آیا مگر مودی کا یار اور سب سے بڑا غدار کل بوشن جب پاک فوج کے پنجے اس کے جہناب گردن میں جب پاک فوج گارتی ہے آئیے سائی اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ کے ننگا کرتی ہے تو سارے کفر کٹھا ہو کے ایک پلیٹ پارم پہ آ جاتا ہے اب بھی وقت قرآن نے بتا دیا تھا کہ ان کو اپنا دوست نہ سمجھو یہ آپس میں دوست ہیں تمہارے دشمن ہیں مگر افسوس ہم نے اپنی عقیدتوں کا قبلہ باشنگٹن کو بنا لیا اپنی عقیدتوں کا قبلہ پیرس کو بنا لیا آج ہمیں یہ ذلت کے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم محفوظ شہید کا خون کے قطرے بول کر کہتے ہیں عجیز بھٹی کے خون کے قطرے بول کر کہتے ہیں پاکستان کے لاکھوں شہیدوں کے کپن تمہیں آواز دیتے ہیں ان کے کپن کے دھاکے بول کر تمہیں کہتے ہیں تمہاری عقیدتوں کا مرکز واشنٹن نہیں ہے لندن نہیں ہے تمہاری محبتوں کا مرکز یا خانہِ خدا ہے یا روزہِ مصطفیٰ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا صدقہ ہے یہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا میدانِ محشر تھا قائم رینے کے لیے بنا ہے اس کو جو مٹانے والا یہاں اندر کا ہو یا باہر کا جو بھی غدار ہے وہ مٹ جائیں گے تباہ برباد ہو جائیں گے ایک سکھ کا انٹرویو ہو اخبار میں چھپا اور یہاں کے اردو جرائد نے بھی چھاپا اس نے کہا سننا غور سے بات اس نے کہا کہ پینسٹ کی جنگ میں یا قطر کی جنگ میں ہم اسلاح ہمارے پاس ہوتا گن ہمارے پاس ہوتی امنیشن ہمارے پاس ہوتا مگر پاکستان کے مورچوں سے ایک نعرے کی آواز آتی جس نعرے کی وجہ سے مارے آنٹ کا اپنے شروع ہو جاتے اور رائفل اور وہ جو گن ہمارے آنٹوں سے گر جاتی انہوں نے کہا وہ کون سی آواز آ کسی نے کہا جی نعرے تقبیل اس نے کہا یہ تو سنتے رہتے ہیں نہیں یہ بھی اپنی جگہ مگر یہ نہیں کیا نعرے رسالت کہا یہ بھی نہیں کسی نے کہا نعرے ہدری انہوں نے کہا بتاؤ اس کا جواب کیا ہے وہ اس نے کہا یا علی اس نے کہا یہی وہ نعرہ ہے وہ اس نے کہا یہی وہ نعرہ ہے ادھر مورچے میں نعرہ لگتا تھا اور ادھر ہمارے کلیجے دھیل جاتے تھے ہمارے پتے پانی ہو جاتے تھے ہم کامپنا شروع کر دیتے تھے ہمارے آتھوں سے اسلاح گر جاتا تھا میں نے کہا سیخ انیس سو پینسٹھ کا ہو یا سیخ دوز آر سدرا کا ہو نعرہ ادھری لگے تو اس کی ٹانگے کا اپنی شروع ہو جاتی میں نے کہا اس نسل کا آدمی بارڈر کے اس طرف ہو یا بارڈر کے اس طرف ہو زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی علی کے دشمنوں کی آقبت پیچان لو لوگو یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہ جانی نہیں اس دور کے سرک کو بھی بڑی پریشانی تھی اور اس دور کو بھی بڑی پریشانی ہے کہ نعرہ اہدری پاک فوج کو قوت اتا کرتا ہے ہمارے کمانڈوں کا یہ پاچھن اور یہ پیچان تھی ہیدر 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 کے کے آگے بڑھتے تھے ان کو پتا ہے جو ہیدر کا نام لے کر منزل پر کی طرف بڑھتا ہے سبر کرتا ہے ہیدر کا نام لے کر قدم اٹھاتا ہے پھر جب وہ جان دیتا ہے اس کو مشانِ ہیدر کا تمغاتا کیا جاتا ہے جو نامِ اہدر لیتا ہے اسے کو نشانِ اہدر بھی ملتا ہے سمجھاری بات یہ نہیں سمجھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ میلاد کی میفل دے پاکستان کی محبت کی میفل یہ شہید کی میفل ایک آخری بات سناتا ہوں بات ختم کرتا ہوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرتِ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی لے شرح السدور فی بیانِ احوالِ موتا والکبور روایت بہت طویل ہے میں اختصار کر کے سناتا ہوں ابھی تک آپ انتظار میں ہوں گے کہ شاہ صاحب کان پہ ہاتھ کب رکھیں گے اور میاں صاحب کا شہر کس وقت پڑھیں گے انہی شہروں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے میں چونکہ بڑی کے میچ میں تو نہیں آیا ایک شہید کے عرص میں آیا ہوا ہوں جو بارڈر پیس انداز سے لڑا مجھے تو کب بتایا گیا کہ یہودیوں نے کہا اور اس وقت کے جناب انگریزوں نے کہا اور بہاں کے مرٹوں نے کہا اگر تم اس کو نشانی اہدر نہیں دیتے ہم دیتے ہیں ہم اپنا نشان دیتے ہیں کتنا بادر شخص پتا چلا کہ جو سینئے پہ گولی کھا کے جاتا ہے وہ مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے اور ہندو ہم سے لڑیں گے ہندو ہم سے لڑیں گے سکھ ہم سے لڑیں گے گیدر ببکیاں دینا یہ اور بات ہے پاکستان کی قوم کے بچے بچے میں غیرت کے خون کے کترے موجود ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر آج ابھی یہ اعلان ہو جائے کہ پاکستان کی درتی پر حملہ ہو گیا ہے تمہارے خون کی ضرورت ہے میرا یہ ذوق ہے میں سمیتا ہوں اگر کوئی ایک دو چلے جائیں یہ لاکھ بات ہے میں کہتا ہوں اگر کہیں کہ اس وقت درتی ماں کو تمہاری جوانی کی ضرورت ہے میرا ایمان ہے تم لوگوں پر بچوں سے لے کر بڑھا کوئی گھر نہیں جائے گا پاکستان پر فیدہ ہونے کے لئے آگے بڑھے گا اس لئے کہ یہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا ملک ہے یہ رسول اللہ کے عاشقوں کا ملک ہے اور یہ عاشق اور انہیں پتا ہے جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے سنتے ہیں کہ جنت میں چراغہ نہیں ہوتا جنت میں جو چراغہ ہوتا ہے وہ شہیدوں کے لہو کی روشنی سے ہوگا کرتا ہے اور پھر یہاں سے ان کو مٹایا نہیں جا سکتا بتائیں امام حسین علیہ السلام کو خنجر جور و جفاں سے زبا کر دیا گیا پاؤن کی مبارک جسد کو پامان کر دیا گیا گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے مگر آج بتاؤ میں جزید کو ہوں سب کہیں گے لعنت اور حسین کو ہوں تو سب کی سیر پر خرچے بنا حسین آج بھی دلوں پر حکومت کر رہا ہے ذینوں پر حکومت کر رہا ہے نظریات پر حکومت کر رہا ہے خیالات اور احساسات اور جذبات کی دنیا میں حکومت کر رہا ہے یزید نے سو تخت پر حکومت کی تھی حسین نے دل پر حکومت کی ہے تخت ختم ہو گیا یزید کی حکومت مٹ گئی بے لاج بھی جو زندہ ہیں ان پر حسین تخت پر موجود ہے اپنے تو اپنے غیروں کو بھی کہنا پڑا دلو رام کوسری کہتا ہے ہندو شاعر ہو کر وہ کہتا ہے ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں ہیں یعنی ہندو ہو کر بھی کہتا ہے جو حسین کا قاتل ہے وہ ہندو سے بھی باتتا رہا ہے وہ سخ سے بھی باتتا رہا ہے اور کسی سے پوچھا بتا جیتا کون کربلا میں ہارا کون اس نے کہا میں وہ مصنف نہیں ہوں جو جناب جس کی کلم بکا ہوا ہو جس کی لفظوں کا سودا ہوا ہو جس کی تحریر کا ریٹ لگا ہوا ہو میں سچی بات کہنے والا ہوں اور خریب بات کہنے والا ہوں حکیتا کیا ہے اس نے کہا مجھے پتا ہے جو ہار جائے اس کا سر جھک جاتا ہے جو جیت جائے اس کا سر اٹھ جاتا ہے جو ہار جائے سر نگو ہو جاتا ہے جو جیت جائے سر بلند ہو جاتا ہے کہ دیکھ کربلا کے میدانِ کارزار سے لے کر یزید ملہون پلید جہنمی کے دربار تک وہاں سے لے کر شام کے بازار تک دیکھو باقی سب کے سر نیچے نظر آتے ہیں حسین کا سر لو کے نیزہ پر سب سے اونچہ نظر آتا ہے ہندو ہو کر کہتا ہے دلیلِ فتح تو دیکھو حسین کے قاتل دلیلِ فتح تو دیکھو دلیلِ فتح تو دیکھو حسین کے قاتل دلیلِ فتح تو دیکھو حسین کے قاتل جو سر جھکانے چلے تھے وہ سر اٹھا کے چلے حسین کا سر قلب ہی اٹھا ہوا ہے آج بھی اٹھا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے جب امام کا سر اٹھا ہوا ہوتا ہے مقتدیوں کے سر بھی فخر سے بلند ہوا کرتے ہیں وہ جھکتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ حضرتِ محمد محفوظ شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درجات بلند فرمائے اور میں آپ کو بتاؤں پینڈ ملک